اسلام علیکم دوستو کیسے ہوگا میں ہوں اسیون ساری ویلکم ٹو میرے چینل کی رانڈ فیش آرین تو دوستو آج ہم آپ کو بہت بیار آف ہوگا سٹائل کے اندر سلیپس کا ڈیزائن بنانا سے گائیں گے سلیپس میں ہم کف بھی لگائیں گے جی پیو کی لیز بھی لگائیں گے اور بلکل سیمپل ہے اور بہت نیو اس میں ٹرینڈ میں چل رہا ہے ڈیزائن نا تو یہ دیکھیں یہ دو کف کے ہم نے پیس لے لیا لمبائی جو ہے آپ نے سائز کے ساتھ سے رکھیں گے میں نے نو اچ کی رکھی ہے تو سائز کے ساتھ سے رکھیں گے دوبارہ بتا رہا ہوں جتنا آپ کا سائز ہے لمبائی اتنی رکھیں گے میں نے ایکسٹرا لمبائی رکھی ہے ڈھائی چھوڑا آیا یہ فول کرنے کے بعد یعنی کہ چھوڑا ہی میں نے پانچ اچ کی لیتی پھر اس کو ڈبل کر کے فول کر دیا تھا اندر ڈیرو کی بکرم لگائی ہے ٹھیک ہے اب ایک جہاں پہ سے فول کر دیا ہم نے وہاں پہ ہم یہ جی پیو کی ایک پتلی والی لیس لے کے لگا دیں گے اس کے پیچھے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے جی پیو کی لیس اس کے پیچھے لگا دیں گے جیسے کہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں لگاتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہ ہماری بارک سی لیس ہے بہت پیاری کوٹن کی لیس ہے جی پیو کوٹن لیس ہے یہ ملکی تو آج کل چل بھی نہیں ہے یہ لیسے مارکٹ میں بہت دین ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے دونوں پیسوں کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سلائی اور لگا نی ہے تو یہ آپ اس طریقے سے رکھ کے ایک سلائی اور لگا دیں گے تو یہ وی شیپ بن جائے گا پورا اس کا ٹھیک ہے تو اس کا وی شیپ ہم نے بنا لیا یہ دھاگا بغیرہ کٹ دیا یہ اوپر سے ہم نے گولائی کر دیئے ٹھیک ہے گولائی ہم نے جو ہوتی ہے سائز کی وہ ہی رکھی ہے تیرہ چودہ انچ کا اوپر کا پیس لے لیں گے ٹھیک ہے اوپر سے اتنا لیں گے نیچے کا جو ہے وہ آپ پندرہ تلک لے سکتے ہیں انف ہے پندرہ انچ کا پیس چودہ پندرہ صحیح ہے یہ انف ہے میں نے جو لیا بھائی یہ میں بتا رہا ہوں اور اس کو وی کٹ میں کیا بھائی میں نے چار انچ اوپر نشان لگا گیا باقی میں نے پورا نیچے دلگ کٹ کر دیا سوری پانچ اچھ کا نشان لگایا ہے پانچ اچھ کا نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کا پانچ اچھ کے نشان کے اوپر وی کٹ کرنا ہے آپ نے تو اب آپ یہ جوڑیں گے سیریز میں نے پہلے سے سیلی کٹنگ وغیرہ کر لی تھی کہ آپ کا ٹائم بچے تو آپ سمجھ گئیں گے میں نے پوری میجرمیٹ آپ کو سمجھا دی اسے پیلیٹر دالیں گے سیمپل طریقے سے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اور بلکل نئی اسٹائل کی آپ کو سیلیوز کا لگ ملے گا اور سیلیوز بننے کے بعد بہت اچھے لگے گی زیادہ محنت بھی نہیں ہے اس کے اندر اور سلڈیوں آ رہی ہیں آنکھے سلڈیوں کے اندر تو ویسے ہی فوگا اسٹائل کی سیلیوز بہت زیادہ چلتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے کونے پہ آکے آپ نے اس کو کٹ دینا ہے اب میں آپ کو کٹ کرنا بھی سکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سونی طلق بلکل کٹ دی دیا میں نے اس کو تاکہ یہ آرام سے گھوم جائے اور اب دوبارہ یہاں سے پیلیٹے دلنے سٹارٹ کر دیں گے پیلیٹے ہوئی ختم کونے پہ آئے ہم ٹھیک ہے جتنا دبا اتنا اس کا لیے گا تھا اتنا ہی دبا وہاں چھوڑا ہم نے اور اب دوسری طرق بھی ہم پیلیٹے دلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے پیلیٹے دلنے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی پیلیٹے میں نے دلنی ہے اس کے اندر میں نے پٹے کو کف کو بڑا لیا ہے زیادہ لمبا لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھا دوں باقی آپ سائز کے ساتھ سے لیں گے بار بار بتا رہا ہوں میں نے جو لمبائی نویچ کی کف کی لمبائی لی دی وہ میں نے اپنے اندازے سے لی دی اپنے پیس کے ساتھ سے لی دی دلنے میں آپ کو پرسکت بدا دی۔ ساتھ میں نے اپر نکالا ٹھیک ہے اسی کے اندر ساتھ اندر میں پورے میں نے گیزنگ دے دوں گا چھوٹی چھوٹی سی پیلیٹے دی دوں گا گیزنگ تو ایسا میں اچھے لگتی نہیں ہے تو یہ پیلیٹے اچھے لگتی ہیں تو پیلیٹے دے دی میں نے چھوٹی چھوٹی سی پیلیٹے چندننے بھی بھی بول سکتے ہیں اب اس کو تو آپ یہ اس طریقے سے جیسے کہ آپ کا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ اس میں چھوٹے چھوٹی سی پیلٹے دیں گے ایک پیلٹ کا اپنی طرف کریں گے پھر جب دوسری سینٹر آئے گا اس کے سینٹر گیا دوسری پیلٹوں کا مو بوٹ کی طرف کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو دونوں پیلٹے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے فولڈ کر رہا ہے اس کا لکھ دیکھیں آپ کتنا پیار آ رہا ہے اور یہ پہننے کے بعد بیچ میں سے تھوڑی سی پھولے کی بھی اوپر کی طرف تو یہ اور زیادہ اس کا لکھ اچھا ہے یہ دیکھیں جب یہ آپ بند کر دیں گے تو یہ اوپر کی طرف فوقہ سینٹر میں آئے گی تو میں بند کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس کو اس طریقے سے آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم بند کر رہے ہیں یہ ہم نے آہستین بن کر دی اپنی اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاؤں گا آپ کو اور یہ فالتو کا پڑا وغیرہ بھی گاٹ دیا نیچے سے فول کر کے تربائی بھی کر لیں گے جو بند کر رہا ہے ہم نے تاکہ ہمارا جوڑ نظر نہیں آئے اور آپ فوقہ دیں گے اس کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نگانے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس دوریوں میں اللہ حافظ